اس محفل میں ایک دن حسینہ کو بلائیں گے حسینہ مہین کو اور ان سے باتیں کریں گے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ محفل جلدی آ جائے گی جب ہم اس میں ان کی باتیں کریں گے میں امینہ کے دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں مگر میں اس طرح سے دوست نہیں ہوں جس طرح آپ بہت ہوں گے میری ان کی ملاقات میں لاہور اور کراچی کا فاصلہ قائم ساتھ ہوتا لیکن سال میں کئی بار ان سے ملاقات کسی نہ کسی بہانے ہوتی تھی اور اس میں بہت لطف رہتا تھا بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی عدبی جشن میں وہ ہوتی تھی اور کچھ بات ان کو مزہ نہیں دے رہی ہوتی تھی تو وہ چکے سے مجھ سے کہتی ہیں کہ چلو آرفہ چل کے کہیں چائے پی لیں اس کا مطلب یہ تھا کہ کہیں جائیں ہوں کچھ ایک اچھی سی بات چیز تھیرے اور ہسیں حسینہ مہین کو میں پاکستان کب محسن مانتی ہوں حسینہ نے کمال لے کیا کہ نہ اپنے عدب کو کمزور ہونے دیا نہ تہذیب پہ آنچ آنے دی نہ جو ہماری تہذیبی روایتیں تھیں ان پر کسی کو حرف اٹھانے کی تھی اور پھر بھی ایک خوش ڈرامے تھے اگر میں بہت معمولی سی بات کروں اور وہ ڈرامے عام انسانوں کے ڈرامے تھے اور اس میں محبت بھی جائز تھی اس میں غصہ بھی جائز تھا اس میں اچھی بات کہنا بھی جائز تھا اس میں کڑوی بات کہنا بھی جائز تھی لیکن ایک ایسا بنہ آتا تھا حسینہ مہین کو تہذیب کے دھاگوں سے اپنے ڈرامے کو کہ کبھی وہ ڈراما کہانی نہیں لگا وہ تو صرف ایسا لگا کہ کہیں جا کے انہوں نے کیمرہ رکھ دیا ہے اور لوگ ان کے لکھے مقالمے نہیں بول رہے ہیں وہ اپنے مقالمے بول رہے ہیں وہ ان کی زندگی کیا ہی ایک موقع ہے اور وہ اس میں شریک ہیں حسینہ کا ڈراما لوگ انتظار کرتے تھے کہ یہ لگتا تھا کہ ہفتے بھر کی جو ایک ذرا سی تھکن ہے کام کی زندگی کی بدمزگی ہے بس وہ یہ ڈراما دیکھ کے چلی جائے گی کہیں حسینہ کی ایک اور بہت اچھی بات کہ اس قدر گہرا لکھتی تھی اتنی لطف کی بات جانتی تھی لوگوں کے دلوں کے تار سے نغمے بکھیرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن اس سب کے باوجود اپنی طبیعت میں اتنی نرم آواز اتنی دھیمی گفتگو اس قدر آسان اور اس میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سوئی کی نوک چبھو دیتی تھی یا آپ اسے محسوس کر کے اس کی سنجیدگی کو سمجھ لیں یا آپ اسے محسوس کر کے اس سے خوش ہو جائیں حسینہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یاد کر کے رویا نہ جائے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یاد کر کے ہسا نہ جائیں کیونکہ آپ نے اس معاشرے میں عورت کو ہسنا سکھایا تھا ایک وقار کے ساتھ اس کی ایک جگہ تھی وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ اختیار بھی کر سکتی تھی انتخاب بھی کر سکتی تھی اور سوال حسینہ مہین یہ اٹھا رہی تھی کہ جسے پیر کی جوتی سمجھتے ہو وہ اپنے سر کے اندر ایک دماغ رکھتی ہے فکر رکھتی ہے اور احساس رکھتی ہے میں حسینہ مہین کا اس معاملے میں شکریہ دہ نہیں کر پاؤں گا کسی کوئی بھی ہم میں سے ان کا شکریہ دہ نہیں کر پائیں گا کہ انہوں نے اتنی خاموشی سے ایک پوری طرز بدل دی ایک روش بدل دی اور جہاں کہیں انہوں نے کہیں کسی دوسری کہانی کو بھی اپنے بیان میں ڈھالا تو وہ دوسری کہانی بھی اپنی لگنے لگی یہ نہیں معلوم ہوا کہ وہ کہیں اور سے یہ خیال آیا ہے اور وہ اس کو ہماری خاطر اردو میں لے کر آ رہی ہے موسیقی